خدا مند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت رہتی ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کرتا ہے ہم اس کی ستاش کرتے ہیں کہ اس نے اس عید میں شامل ہونے کا ہم سب کو فضل دیا آمین اس ساتھ نے کہا لیے متی کی انجیل اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے اور اس کی دوسرے باپ کی پہلی گیارہ آیات ہم خدا مند کے کلامے سے تلاوت کریں گے اور پہلی آیت میں یوں لکھا ہے جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یرشلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا اس پر حیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیت لہم کو بھیجا کے جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورپ میں دیکھا تھا اور ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے دبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا آمین یہ ایک ایسا پیسج ہے جو سب نے پڑا بھی ہوا ہے سونا بھی ہوا ہے اور کئی لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے کیونکہ بچوں کو عام طور پر سنڈے سکول میں یہ یاد بھی کرایا جاتا ہے اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ خدا کا کلام ہے زندہ کلام ہے ہر روز اسی کلام میں سے نئی باتیں آپ کے سامنے نکل کر آ جاتی ہیں اور آپ اس سے تقویت پاتے ہیں آپ اس سے مضبوط ہوتے ہیں برکت پاتے ہیں اور خدا اپنا جلال اس کلام کے حصیلے سے جو ہم نے کئی بار پڑا ہے بار بار ہم پر ظاہر کرتا ہے نئے طور سے اس کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آمین یہاں پر لکھا ہے کہ کئی مجوسی پورب سے یرشلم میں کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں ان لوگوں نے ستارہ دیکھا یہ نجومی کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مجوسی جو تھے یہ بادشاہ تھے یہ تین تھے اور کچھ کہتے ہیں یہ بارہ تھے کچھ کہتے ہیں یہ سولہ تھے بارہال یہ بات تیہ ہے کہ یہ تین نہیں تھے یہ زیادہ لوگ تھے اور یہ بادشاہ تھے یہ مجوسی تھے یہ جادوگر تھے یہ کچھ بھی تھے لیکن ایک چیز ان کے تعلق سے میں اپنے اندر فیل کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ حق کے متلاشی تھے کیا تھے لی؟ ٹرٹ سیکر تھے یہ سچائی کو کھوج رہے تھے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گئے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا اپنے آپ کو خود اپنے اوپر حاکم مانتا ہے خدا ہی اصل میں حاکم ہے اور خدا اپنے آپ کو خود لوگوں پر ظاہر کرتا ہے خدا اپنے کلام کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے خدا نشانات کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے خدا موجزات کے وسیلے سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے خدا اپنی حضوری کے سبب سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور بہت سی ایسے ذرائع ہیں خدا کے پاس جس سے وہ اپنے آپ کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور یہاں پر خدا نے ایک ایسا نشان استعمال کیا ہے جو اسکورہ عرض میں بڑا عام ہے ستارے آپ ہر روز دیکھتے ہیں رات ہوتی جب تو ستارے نکل آتے ہیں لیکن یہ ستارہ جو تھا یہ عام ستاروں سے فرق تھا اور یہ لوگ کئی سالوں سے ستاروں کے علم سے وابستہ تھے لیکن جس دن یہ ستارہ منظر عام پر آیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے میں ایک اور بھی قیاس کرتا ہوں اپنے دل میں گمان کرتا ہوں کہ یہ لوگ ذاتی طور پر اچھے لوگ تھے شریف تھے نیک تھے اور ان کی لائف کے اندر بڑی اچھی باتیں ہوں گی لیکن خدا چاہتا تھا کہ یہ محض یہیں پر ٹھہرے نہ رہے میں اور آپ اگر بڑے نیک ہیں گالیاں نہیں نکالتے شراب نہیں پیتے سگرٹ نہیں پیتے بیوی سے جھگڑا نہیں کرتے ہمارے اندر کوئی برائی نہیں ہے ہم اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے پیار سے پیش آتے ہیں جو ذمہ داری بچوں کی خدا نے ہمارے ذمہ لگائی ہے ہم بڑی دیانت داری سے اسے پورا کرتے ہیں اپنے گھر کا سارا انتظام کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے نوکری پر جب ہم جاتے ہیں تو اپنے بوس کے تابع رہتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے پولیس کے ساتھ بڑے محبت سے پیش آتے ہیں جب سودہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایمانداری سے سودہ لیتے ہیں اگر پیسے میں کوئی زیادہ دے دیں ہم واپس بھی کر دیتے ہیں ہم سب کچھ کر لیتے ہیں کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو ہم بڑے تہذیب سے جاتے ہیں بتتمیز ہی نہیں کرتے بیل جمع کرانے جاتے ہیں لائن کے اندر لگتے ہیں سب کچھ اچھا کرتے تو بھی مجھے اور آپ کو نجات پانے کی ضرورت ہے اور یہی کچھ ان مجوسیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے ان بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوا ہے ان کی تمام تر نیکیوں کے باوجود بھی خدا نے انہیں ایک ایسا راستہ دکھایا ہے ایک ایسی راہ دکھائی ہے جس کو فالو کرنا ان کے لیے ضرور تھا آمین سو میں اور آپ اگر حق کے متلاشی ہیں تو خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے گا اور خدا اپنی ذات کو ہم پر کھولے گا اور وہ شخص جو خدا کی ذات کو جان لیتا ہے وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑے ترکھی کرے برکت پائے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے ان مجوسیوں کے اندر ایمان بھی موجود ہے حق کے متلاشی بھی ہیں ڈیٹرمنیشن بھی ان کے اندر ہے جذبہ ہے کیونکہ اگر ان کے اندر جذبہ نہ ہوتا تو یہ ریگستانوں میں سے گزر کر اونٹھوں کے اوپر کئی ہزار میل کا سفر تینا کرتے آپ کو پتہ ہے جب پیشر نہ ہو آپ کے اندر تو چرچ آنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے چرچ کے ساتھ ہی گھر ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ٹیمپل آف گوڈ جاتا تھا تو وہاں پر جو ساتھ والے گھر تھے سارے تو میں نے ایک دفعہ ایلٹر صاحب سے پوچھا کہ پائے صاحب یہ تو سارے یہاں پر کرسچن فیملیز ہیں انہوں نے کہا جی یہ نہیں آتے یہاں یہ یہاں پر آنا پسند نہیں کرتے اور یہ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں اگر میرے اور آپ کے اندر جذبہ نہیں ہے تو ہم ایک گلی کروس کر کے دوسری گلی میں چرچ کے اندر نہیں جائیں گے لیکن اگر میرے اور آپ کے اندر جذبہ ہے ہمارے اندر خدا کو کھوجنے کی خواہش موجود ہے ان کے اندر ایمان بھی ہے خواہش بھی ہے جذبہ بھی ہے اور ان کے پاس روحانی بصیرت بھی ہے اور یہ اس ستارے کے پیچھے چل پڑتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب بات ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے خدا نے ابراہم سے کلام کیا کہ تو اپنے ناتداروں کے بیچ میں سے نکلا اور میرے پیچھے چل اس نے ایک آواز سنی تھی میں بھی خدا نے خواب میں اس سے کلام کیا ہو کیونکہ بائبل مقدس بہت سی جگہوں پر خاموش ہے میرا مانا یہ ہے بائبل مقدس جہاں پر خاموش ہے وہاں پر بہت سی ایسی بھید کی باتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں اور بائبل مقدس کی خاموشی کئی دفعہ بڑے زوردہ طریقے سے بولتی ہے اور جہاں پر بائبل خاموش ہے وہاں پر بہت سی بھید چھپے ہوئے ہیں تو خدا نے ابراہم سے آواز کے ذریعے بات کی خواب کے ذریعے بات کی رویا کے ذریعے بات کی کس طرح بات کی بائبل مقدس اس کی وضاحت نہیں کرتی بائبل مقدس لیکن بائبل مقدس میں یہ ضرور موجود ہے ایک بڑی قوم بناؤں گا ان لوگوں کو بھی ستارہ نظر آیا ہے اور ان لوگوں نے اس ستارے کو فالو کرنا شروع کیا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا یسو مسیح کو یہودیوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے اور بہت سے گہر قوم کے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اتراتے بھی ہیں اور اس بات پر الزام تراشی بھی کرتے ہیں کہ خدا یسو مسیح مہد یہودیوں کے پاس بھیجا گیا تھا لیکن میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا یسو مسیح کی آمد کا جو نشان ہے وہ ان مجوسیوں نے پایا ہے اور یہ یہودی نہیں تھے یہ غیر قوام کے لوگ تھے سو خدا غیر اقوام کو بھی ملاتا ہے خدا یہودیوں میں سے بھی لوگوں کو لے کر آتا ہے خدا ہر ایک قوم سے محبت کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ لوگ جس قوم کے اندر بھی ہیں حق کو تلاش کریں سچائی کو تلاش کریں اور اس کے بیٹے مسیح سو پر ایمان لاکر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں اور یہ مجوسی چل پڑتے ہیں اور ایک لمبا سفر تیہ کرتے ہیں ایک لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد جب یہ اس ستارے کو فولو کرتے ہوئے وہاں پر آتے ہیں اور میں کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ ان کا سفر لمبا اس لیے بھی ہو گیا کہ ان کو دن کے وقت اپنے سفر کو روکنا پڑتا تھا کیونکہ دن کو ستارے نظر نہیں آتے دن کو یہ ریسٹ کرتے تھے رات کو سفر کرتے تھے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا دن کو سفر کیا جاتا ہے رات کو ریسٹ کیا جاتا ہے کیمپ لگا کر لیکن ان کا سفر جو ہے وہ بڑا منفرد ہے اور بڑا فرق ہے یہ رات کو چلتے ہیں دن کو ریسٹ کرتے ہیں اور رات کو چلتے 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 جب یہ بیت لہم میں پہنچتے ہیں تو دوسری ایک عجیب بات جو اس سٹوری کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ جس ستارے کو فالو کرتے ہوئے جس بادشاہ کی پیدائش کا ذکر سن کر اس ستارے سے مقاشفہ لے کر یہ چلے تھے جب یہ بیت لہم میں آکے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوئے وہ کہاں ہے تو کسی کو بھی نہیں پاتے میں اور آپ کئی دفعہ جب سچائی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی ایسی خبریں ملتی ہیں جس سے ہم ڈیسارڈ ہو جاتے ہیں انہیں ڈیسارڈ ہو جانا چاہیے تھا کیا یہ ڈیسارڈ ہوئے یہ ڈیسارڈ نہیں ہوگا جو شخص ایمان کو پا لیتا ہے ایمان کے اندر چلتا ہے وہ ڈیسارڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان اس کو ڈرائیف کرتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں لیکن ہم ایمان پر نہیں ہوتے ہم جذبات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا ہم زیارہ تر ایمان میں نہیں ہوتے ہم جذبات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں چرچ میں ہم آتے ہیں اگر ہمیں کچھ محسوس ہو رہا ہو تو ہم تعلیہیں بجا لیتے ہیں اگر ہمیں کچھ محسوس نہ ہو رہا تو ہم تعلیہیں نہیں بجا لیتے ہیں محسوس ہونا کیا ہے یہ جذبات ہیں یہ ایمان نہیں ہے ایمان تو ایسی چیزوں پر اتقاد کرنا ہے جو موجود ہی نہیں ایمان یہ ہے کہ یہاں پر چاہے تھنڈ لگ رہی ہے یہاں پر چاہے گرمی لگ رہی ہے یہاں پر چاہے مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں محسوس ہو رہا لیکن خدا یہاں پر ہے کیونکہ اس سے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا آمین تو یہ ایمان ہے ایمان یہ نہیں ہے کہ مجھے آج کچھ فیلنگ نہیں ہو رہی تو اس لیے آج میرا دیلی نہیں کر رہا پرستش میں نہیں صحیح تیرے سے کر پا رہا کیونکہ میرے اندر تو کوئی ایسی آئی نہیں رہی بات کہ میں نارے لگاؤں میں ہنسوں میں تالیاں بجاؤں تو یہ لوگ فیت کے ساتھ آئے تھے یہ جذبات کے تحت نہیں آئے تھے تو یاد رکھیں اگر ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم جذبات کی پیاروی کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی منظر تک نہیں پہنچیں گے کیونکہ وہ لوگ جو جذباتی ہوتے ہیں جو جذبات کے تحت خدا کے ساتھ چلتے ہیں کسی نے بہت جوشیلہ کلام سنا دیا جذبے میں آگے گھر جاگے بائبل نکال لی اور لوگوں کو اپنے فیملی کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ خوردہ کوئی یہ نہ کرے کوئی وہ نہ کرے اور بائبل نکالتے ہیں میں نے بہت سے جذباتی لوگ دیکھے ہیں لیکن ان کے جذبے ایک مہینے کے اندر ہی تھنڈے پڑتے ہوئے بھی اپنے دیکھے ہیں ان کے جذبات تھنڈے پڑ جاتے ہیں وہ جو اپنی فیملی کو کہتے ہیں کہ تم نے ٹی وی نہیں لگانا تم نے یہ نہیں کرنا تم نے وہ نہیں کرنا تھوڑے دنوں کے بعد وہ ان سے زیادہ ٹی وی لگاتے ہیں ان سے زیادہ گانے سن رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے سپیکر آن کیے ہوتے ہیں اور وہ پوری فیملی کو پھر دوبارہ سے پہلے سے بھی زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جذبات کی پیروی کرنے والے لوگ پیچھے رہ جائیں گے لیکن وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ خدا جیسے مسیح کو فالو کر رہے ہیں کھوج رہے ہیں وہ ہی ورکت پائیں گے آمین تو پہلی بری خبر انہیں یہ ملی میں ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ راستباز ہیں ایماندار ہیں تو آپ بری خبروں سے پریشان نہیں ہوں گے بھائر آشد کے تعلق سے بھی آپ نے سنا جس دن ان کا بیٹا پیدا ہوا اسی دن ان کے لیے ایک پریشانی یہ تھی کہ بچے کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ اس کا سانس سورا سا سٹیبل نہیں ہے وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے لیکن جو لوگ مبارک بات دینے کے لیے آتے تھے وہ کہتے تھے جی ہمیں بچا دکھائیں تو بچا تو وہاں پہ نہیں تھا بچے کو تو انہوں نے دور لے جائے لیکن خدا اپنے پاک روح کو بھیجتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ چلیں اور اس کی قربت میں اور گہری اور مضبوط ہو جائیں ان واقعات میں ایسی باتیں ہیں جب آپ کو ڈیسارڈ کیا جائے یا آپ کی مرضی کے مخالف کوئی کام ہو جائے تو دو راستے ہوتے ہیں یہاں تو یہ ہے کہ آپ خدا کے خلاف ہو جائیں یہاں آپ خدا کی ستائش کریں انہوں نے کیا کیا ان کو جب یہ بتایا گیا کہ یہاں تو کوئی باتشاہ نہیں پیدا ہوا آپ کس باتشاہ کو فولو کرتے ہوئے آگئے ہیں انہوں نے بتایا اس نے کہا وہ کب پیدا ہوا تھا باتشاہ نے پوچھا انہوں نے ڈیٹ بتائی اس اس ڈیٹ پہ ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کیا آپ کو کسی کو نہیں بتا تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کلیسیا کے اندر ہی ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ یسو کون ہے یہ لوگ یہودی ہیں اور ان کے درمیان ان کا باتشاہ آیا ہے انہیں پتا ہی نہیں لیکن وہ قوام جو جانتی بھی نہیں ہیں وہ روشنی پا کر اس باتشاہ کو تلاش کرنے کے لئے آتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور باتشاہ نے ایک چلاکی کی اس نے اپنے مشیروں کو بلایا وہاں پر جو کہن تھے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی کسی باتشاہ کہ پیدا ہونے کی کوئی نبوت ہے انہوں نے کہا جی ہے بلکل اسی لاکے کی ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں تو پتا نہیں چلنا کہ وہ کون ہے اتنے بچوں میں سے ہم کیسے ڈھونڈیں گے تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم جا کر اس کو سجدہ کر کے آؤ اور پھر جب وہ بچہ تمہیں مل جائے تو تم مجھے بھی بتانا پھر میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں گا اور اس کے بعد پھر ایک بڑی قتلو غارت کی اس بادشاہ میں تاکہ وہ بادشاہ بڑھا نہ ہو جائے اور میری سلطنت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے یہ آگے چلتے ہیں جو لوگ ایمان سے چل رہے ہوتے ہیں چاہے بری خبریں ان کے لئے آئیں خدا انہیں لیٹ کرنا چھوڑتا نہیں جب وہ باہر نکلے محل سے تو ستارہ پھر موجود تھا ستارہ انہیں پھر لیٹ کر رہا تھا کسی کو نہیں پتا تھا لیکن خدا کو تو پتا تھا کہ یسو کہاں پر ہے اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو ایک اور عجیب بات انہوں نے دیکھی کہ وہ بادشاہ جس کے لئے وہ اتنے دور سے آئے ہیں وہ کسی بہت اچھی جگہ پر نہیں تھا وہ تبیلے کے اندر تھا میں نے بہت دفعہ ایسی باتیں سنی ہیں یہ کہاں جی یسو کون ہے یسو کیا ہے لیکن جس کو پتا ہے کہ یسو کون ہے وہ کبھی یسو کو چھوڑے گا نہیں ان کو پتا ہے کہ جو کھڑلی کے اندر لیٹا ہوا ہے جو اس چرنی کے اندر ہے یہ دنیا کا مالک ہے ہامین اور وہ اس دوسری چیز کو دیکھ کر بھی ڈیسارڈ نہیں ہوئے وہ اندر جاتے ہیں اور یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہ کرسیمس کا میسیج ہے جو ان لوگوں نے دیا ہے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ان کے پاس روحانی بصیرت تھی اور یہ وہ چیزیں لے کر وہاں سے چلے تھے جو کرائیس کی پرسنیلٹی کو ظاہر کرتی انہوں نے سونا نکالا یہ ورشپ کا ایک طریقہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھولے اپنے دل کھولے اور یہ مہنگی چیزیں لے کر آئے تھے سونا لے کر آئے مور لے کر آئے لبان لے کر آئے اور اس کے ساتھ اور بہت سے تحفیت تحائف ہوں گے لیکن ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اور مطی ان چیزوں کے تعلق سے بتاتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ تینی چیزیں لائے ہوں گے بہت سے کپڑے بھی لائے ہوں گے بہت سے اور چیزیں بھی لائے ہوں گے لیکن ان چیزوں کو مطی نے ہائلائٹ کیا کیونکہ مطی اس بیسک میسیج کو سمجھتا تھا اور سونا اس کی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے کرسمس کا میسیج یہ ہے کہ اگر خدا مدیسو مسیح میری اور آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے تو کرسمس ہے اگر وہ میری اور آپ کی زندگی کا ابھی تک بادشاہ نہیں ہے ہم نے اپنی زندگی کا کنٹرول اسے نہیں دیا تو پھر کرسمس کوئی نہیں آجا آپ کےک کھا سکتے ہیں سفیدی کرا سکتے ہیں نئے شاڈ ڈال سکتے ہیں نئے سوفے لائے سکتے ہیں نئے کارپٹ بچھا سکتے ہیں نئے پرفیوم کھریش سکتے ہیں نئے ٹائل کھریش سکتے ہیں نئے کورٹ پہن سکتے ہیں نئے بوٹ کھریش سکتے ہیں گھر میں سب کچھ نیا لگا سکتے ہیں کرسمیس پادر یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے آپ بھی اپنے گھر میں چاہے لگا لیں لیکن اگر یسو ہماری زندگی کا بادشاہ نہیں ہے تو کرسمیس کا میسیج ہمارے پاس ہے ہی نہیں لیکن یہ غیر کون کے لوگ ہیں ان کے پاس کرسمیس کا ٹرو میسیج ہے کہ یسو مسی دنیا کا بادشاہ ہے حالیلویہ کیا میں اور آپ اب تک اتنے کرسمیس گزارنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں مجھے 38 سال ہو گئے ہیں کرسمیس بناتے ہوئے تو 38 کرسمیس میں دیکھ چکا ہوں اور 38 کرسمیس میں تقریبا ستارہ ڈھارہ ایسے بھی تھے جس میں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کرسمیس کیا ہے اور میں جاتا تھا اور میں کگوکوڑا بن کے چرس کی اندر بیٹھ جاتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ قدو مکے گادے میں چڑیہ تار جانا ہوں یا فلم دیکھنے کے لئے جاؤں گا کیونکہ میرا یہ پیشن ہوتا تھا کہ جیسے چچ ختم ہوگا فوراں مارکٹ جاؤں گا اور وہاں پہ نئی فلمیں دیکھوں وہ کرسمیس کرسمیس نہیں تھا کرسمیس یہ ہے جس میں مجھے پتہ ہے کہ یسو میری زندگی کا مالک ہے حالیلویہ اور میری ساری ضرورتوں کو جانتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ وفادار ہے وہ تادر مطلق ہے وہ الفارمیگا ہے وہ جلالی ہے اور وہ جی اٹھا یسو ہے یہ کرسمیس ہے وہ میری زندگی کا بادشاہ ہے یہ ایک ٹرو میسیج ہے کرسمیس کا جو ہر ایک مسیحی کے پاس ہونا چاہیے جو ان مجوسیوں کے پاس اور دوسری بات انہوں نے سونا پیش کیا اس کے بعد انہوں نے لبان پیش کیا لبان اس وقت گزرانا جاتا تھا جب قربانی چڑھائی جاتی تھی اور جب کاہن جاتا تھا خدا کے سامنے تو لبان جو ہے وہ خدا جیسے مسیحی کے درمیانی ہونے کو ظاہر کرتا ہے میرے اور خدا کے درمیان آپ کے اور خدا کے درمیان ہمارے خدا کے درمیان فقط ایک ہی درمیانی اور وہ یسو مسیح ہے دنیا کے اندر بہت سے درمیانی ہیں جائیں آپ لاہور کو پھر لیں پتہ نہیں آپ کو کتنے ہزار دربار مل جائیں گے لوگوں نے ان کو درمیانی بنایا ہوا ہے لیکن وہ درمیانی نہیں درمیانی یسو ہے حالیلویہ یسو مسیحی کے ذریعے سے جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں وہ ہی کروں ابھی تک تم نے میرے نام سے میرے باپ سے کچھ مانگا نہیں اگر مانگتے تو تمہیں دیتے حالیلویہ اور جو بھی دعا یسو کے وسیلے سے کی جاتی ہے خدا کے حضور اس دعا کو اونر ملتا ہے خدا اس دعا کو ایکسپٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کے وسیلے سے کی جاتی بیٹا ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو خدا نے دنیا کو دیا ہے تاکہ دنیا اس کو ایکسپٹ کرے اس کو قبول کرے اور اس کے وسیلے سے میرے پاس آئے یسو سیلے کہا دروازہ میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا راہ بھی وہی ہے حق بھی وہی ہے زدگی بھی وہی ہے دروازہ بھی وہی ہے اور جب ہم اس دور کے تھو جاتے ہیں تو خدا ہم ایکسپٹ کر لیتا ہے ہیون کے اندر صرف ایک ہی دروازہ جاتا ہے اور وہ یسو سیلے ہے حالیلویہ ہیون کے اندر بڑے دروازے ہیں لیکن ہیون میں داخل ہونے کے لیے فقط ایک دروازہ ہے اور وہ یسو سیلے ہے آمین کیا آپ اس دروازے میں سے داخل ہوئے ہیں اگر آپ داخل ہوئے ہیں تو آپ کو کرسیلس مبارک ہو اگر آپ داخل نہیں ہوئے تو آج اس دروازے میں سے داخل ہو جائیں تاکہ آپ شادوانی منانے والوں کے ساتھ شریک ہو کر اس اسمانی سفر پر گامزن ہو جائیں حالیلویہ یہ لوگ روحانی بصیرت رکھتے تھے ان کے پاس روحانی علم تھا اور یہ جانتے تھے کہ جس بادشاہ کی ہم تعظیم کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا ہم کئی دفعہ یسو یسو تو جھپتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں یسو کون ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یسو کون ہے تو کہتے ہیں جیسی پوچھ کے دسانگ پوچھ کے بتائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پتہ نہیں اور پھر یہ بھی تو فگ نہیں کرتے کہ پوچھ ہی لیں اس بندے کو ترخواہ دیتے ہیں بس ہم وقتی طور پر لیکن میں تن پوچھ کے دسانگ اپنے پادری ساتھ کو پادری ساتھ کو کہاں پوچھے گا جب چرچی نہیں جاتا جب چرچی نہیں جاتے تو کس پادری سے پوچھ رہا ہے لیکن ان کو اس سے پہلے کہ وہ آ کے پرستش کرتے ہیں یہ انہوں نے پرستش کی ہے یہ کیا کیا جی انہوں نے worship کر رہے ہیں وہ لکھا انہوں نے اپنے ڈبے کھولے انہوں نے اپنا دل کھولا ڈبے بھی ایسے نہیں کھول جاتے ڈبے کھولنے کے لئے دل کھولنا پڑتا جب آپ کسی کو gift دیتے ہیں تو اس کے لئے پہلے اپنا دل کھولنا پڑتا اس سے پہلے کہ آپ کسی کو کچھ دیں آپ کو اپنا دل کھولنا پڑے گا اور جب آپ اپنا دل کھولیں گے تب بھی آپ کسی کو کچھ دیں گے اور یہی پرستش کی اصل روح ہے اور ان لوگوں نے اپنا دل کھولا اور یہ بہترین چیزیں لے کر آئے لیکن جب ہم خداوند یسو مسیح کو حقیقی طور پر پہچان کر اس کی پرستش کرتے ہیں تو اس کا جذبہ فرق ہوتا ہے آپ مقاشرہ کتاب کو پڑھے وہاں پر آپ کو ایسی پرستش نہیں ملے گی جیسی ہم کرتے ہیں میں آپ کو بھاروں گا وہاں پر بہت سے ایسے چیپٹرز آپ کو ملیں گے جہاں پر پرستش لکھا ہے بزرگوں نے اپنے تاج اتار کے برے کے آگے رکھ دی اونر کیا کس طور سے اونر کر رہے ہیں آج ہم اپنے خداوند کو جو میرے اور خدا کے درمیان آپ کے اور خدا کے درمیان ہمارے اور خدا کے درمیان درمیان نہیں ہیں اگر ہم اس کو اونر نہیں کر رہے تو ہم کبھی بھی اس کی پرستش نہیں کر سکتے اگر ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں تو ہم اس کی پرستش نہیں کر سکتے اور اگر ہم اسے اپنی زندگی میں اس کی ستائش نہیں کرتے اس کی پرستش نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی مقلوق ہیں پہلی بات انہوں نے کیا بتائی کہ یہ بادشاہ ہے دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ خدا اور انسان کے درمیان درمیانی ہے اور تیسری بات مر ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہی وہ بادشاہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے جس کا مریم سے خدا کے فرشتے نے کہا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا فرشتے نے تو مریم کو بتایا تھا ان کو کیسے پتا چل گیا یہ پیچھے سے یہ مقاشفہ لے کر آ رہے ہیں مریم کو برائر آس فرشتے نے یہ بات بتائی تھی لیکن ان کو یہ بات خدا نے بتائی مقاشفاتی طور پر ان کے اندر یہ چیز موجود تھی اور یہ وہی چیزیں لے کر آئے ہیں جو خدا مجیسر مسیح کی ذات کو پریزنٹ کرتی ہیں اور انہوں نے مکمل طور پر آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور مر جو ہے وہ اس بات کی زمانت ہے کہ خدا مجیسر مسیح میرے لئے اور آپ کے لئے دکھ سہیں گے مار کھائیں گے جان دیں گے اور جی اٹھیں گے اور میری اور آپ کی نجات پر محرزت کر دیں گے حالیلویہ یہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں لیکن یہ چیزیں پہلے سے انہیں پتا دیں میں اور آپ اگر اماندار ہیں تو ہماری روحانی بصیرت کہاں پر ہے کہ آپ کو کبھی اپنا فیوچر نظر آتا ہے آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھتے ہیں جیادہ تر لوگوں نے نہیں رہی نظر آمد پاکستان جو کوشن ہے میری ذمہ پہ وہ بھی انجی مار گیا ہے میں بھی انجی جانا ہوں لیکن ایک مسیحی کی سوچ کیسی ہے آج کا دن میرا بہت اچھا گزر گیا کل کا دن اپنی فکر خود کرے گا یہ کرسنس ہے خدا کی پرستش کرنا فقط خدا کو دیکھنا اور اپنی زندگی میں ہر قسم کے نتائج کے لئے خدا پر توقع کرنا فیزا لڑ تو خدا میرے لئے اور آپ کے لئے بیس پلان رکھتا ہے کہ آپ میرے پاس اور آپ کے پاس یہ مکاشفہ ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے اس کا نام ہی یہ ہے خدا ہمارے ساتھ